پروگرام سلام میں آج جس شخصیت سے ہمیں شرف ملاقات حاصل ہے وہ جد و جہد اور حمد کی ایک بہترین مثال ہے انہوں نے بطور سنگل پیرنٹ نہ صرف اپنے بیٹے کی بہترین پرورش کی بلکہ جب ان کا بیٹا حالہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہو گیا تو انہوں نے ایک بچی گود لے کر اس کی پرورش کرنا شروع کر دی وہ بھی ایک ایسے پیشے سے وابستہ رہ کر جہاں ان کو روزانہ ہزاروں بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے شفقت و ممتا کی یہ مورت کشمیریل اصل بھی نہیں تاہم اپنے پیشے ورانہ فرائز میں انہوں نے جو بچوں سے رشتہ قائم کر رکھا ہے وہ ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے میرٹ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والی اس خاتون نے اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے شبنا سے بہت ب 128 شبنا سے بہت 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 بھلکم کلی بیڈی علی 대해서 کیاڈی مش apertری دیتا ہے between family you know among the family and as well as your work how did it start see I was 18 when I started working اس ٹائم تو کوئی زمینداریاں نہیں تھی انماریت تھی میں لیکن ہا جب میرا بیٹا ہوا I'm a single parent تو جب میرا بیٹا ہوا اس کے بعد میں نے کچھ ٹائم تک job کی جب تک وہ تین سال کا ہوا اب تک میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی تھی so my mother used to handle him مجھے کوئی گھر میں مجھے کوئی تینشن ایسی نہیں تھی لیکن ہا جب میں گھر سے باہر نکلی جب مجھے اس کو سکول میں ڈالنا تھا اور جب میں گھر سے باہر نکلی پھر میرے لئے مشکلیں تو بہت زیادہ آئی being a single parent فاملی سے دور رہتی تھی بچہ تھا میرا چھوٹا تو میرے بچے نے اس حساب سے بہت زیادہ سفر کیا بہت زیادہ سفر کیا کیونکہ میں نے کئی تین یا چار میں نے سکولز جو ہیں وہ اسٹیبلش کی ہیں as a founder head تو obviously جب آپ سکولز سٹارٹ کرتے ہیں اس تائم آپ کو پھر ٹائم کا ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں کبھی آپ کو رات کو بارہ بچ جاتے ہیں تو کتنی بار ایسا ہوتا تھا کہ میرا بیٹا میری اندر میٹنگ چل رہی ہوتی تھی میرا بیٹا دروازے کے باہر دہلیز پہ بیٹھ کے ویٹ کر رہا ہوتا تھا کہ ممہ کب فری ہو جائیں گی یا کبھی وہ بیمار ہوتا تھا تو میں اس طرف زیادہ دھیان نہیں دے پاتی تھی کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ بیمار ہوتا تھا تو ممی کے پاس چھوڑ کے آنا پڑتا تھا مطلب گھر بیجنا پڑتا تھا لیکن اس چیز میں میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ آپ کا مطلب کام کی طرف بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں گھر کی طرف بھی ذمہ داریاں ہیں پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی absence سے نقصان زیادہ کہاں پر ہو سکتا ہے تو obviously کام کی طرف کام میں میرے اوپر ذمہ داری اگر ساڑھے تین ہزار بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے پورے سکول کی ذمہ داری مجھ پر ہے تو مجھے وہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے میری absence سے اور گھر میں تو بھی manage ہوگا نقصان ہوگا لیکن کم ہوگا یا کسی ایک کا ہوگا یا دو کا ہوگا وہ نقصان مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے پورے سکتا ہے اور کارینا کہیں آپ نے جانتے ہیں جانتے ہیں یا دیکھیں گھر پر ایسے لوگوں کو لگے گا کہ میں ایسے پرنسپل کام کرتی ہوں تو شاید میرے گھر میں کوئی میڈ ہوں گی سرونٹ ہوں گے جو کام کرتے ہوں گے لیکن میں اپنا گھر پورا اپنے آپ ہنڈل کرتی ہوں میرا شیڈیول کافی زیادہ ہیکٹیک رہتا ہے like ویک میں ایک چھٹی تو ضروری ہوتی ہے جس دن آپ پھر باقی جو کام آپ پورے ہفتے نہیں کر سکتے کپڑے دھونے ہیں یا گھر میں ایسی ایک صفائی ہے جو ویکلی کرتے ہیں وہ میں خود کرتی ہوں میں سارا کام خود کرتی ہوں اگر آپ میرے گھر آئیں گی تو آپ کو میں آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوت پائے گا کہ میں آپ کو چائے بھی پلاوں اور بیٹھوں بھی مجھے پانچ منٹ کے لئے اٹھنا پڑے گا آپ کے لئے چائے بنانے میں جاؤں گی وہ میں سارا کھڑی کرتی ہوں گر میں تو کیسا تھا آپ کا جورنی وہاں سے یہاں تک آپ کو کبھی لگا ایسا کہ شادی it was not a good decision شادی مجھے اپنی فاملی کیسا درانا چاہیئے تھا یا کبھی اپنی فشیل ہوا کہ I should quit whatever I know ابھی جو ہوں نہیں دیکھیں میں ایک کریئر اورینٹڈ پرسن نہیں تھی کہ میں جوب کروں گی ہی کروں گی شادی کے بعد مجھے ایسا نہیں تھا میں بہت زیادہ ایسی تھی فاملی اورینٹڈ کہ جب میرا رشتہ بھی ہوا تھا تو مجھ سے پوچھا گیا میں نے بولا آپ لوگ کی مرضی ہوگی اگر آپ اللہ کریں گے تو اگر آپ لوگ بولیں گے میں جوب کروں گے اگر میں کبھی بھی کام کنٹینو نہیں کرنا چاہتی تھی میں ایک فاملی ہی سنبھالنا چاہتی تھی لیکن بعد میں مجھے کام کرنا ہی پڑا مطلب جوب تو میں نے پہلے بھی کی لیکن پھر یہ میرے لئے ضروری ہو گیا بکوز ایسا ہی تولی ایسا ہی سنگل پیرنٹ تو میں اور میرا بیٹا تو میں پروفیشنلی اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی سنبھالنا چاہتی ایسا ہی سنبھالنا چاہتی بٹی ایسا ہی سنبھالنا چاہتی لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کام کروں گی لیکن ہاں میں جو بھی کچھ کرتی ہوں I try to give my best whether it's at home whether it's at school or anywhere I try to give my best تو جہاں تک کشمیر آنے کی بات ہے میں نے پہلے پڑھائی کی ہے شملا میں تو ہل سٹیشن ہے میں نے مسوری میں جوب کی ہے that's also a ہل سٹیشن I've studied in convent school تو اب مجھے جب job دیکھنی تھی میں نے کئی جگہ apply کیا تو میرا بیٹا he was just 7 years old میں نے 5-6 jobs کے لئے different جگہ کے لئے میں نے apply کیا تو میں نے رات کو سوتے ڈائم اسے پوچھا کہ بیٹا میں نے یہاں 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 apply کیا ہے اور بس کی گھر سے نکلا تھا کیونکہ ہم لوگ میرے parents گاؤں میں رہتے تھے بیٹی کی پڑھائی تھی تو باہر نکل کے ہی کہیں پہ جانا تھا میں نے بلا کہاں جائیں تو اس نے مجھے سیدھے بلا کشمیر so جو میں interview دینے گئی وہ میں صرف ایک ہی school کے لئے دینے گئی that was DPS بڑھگام جو start ہو رہا تھا اس ٹائم DPS society نے ad دیا ہوا تھا so I went to Delhi to DPS society for interview and I got selected and in 2008 I came to کشمیر مجھے بہت لوگوں نے بولا کہ safe نہیں ہے یہاں پر حالات ایسے رہتے ہیں but میں بشواس کرتی ہوں کہ سب کچھ بھگوان کے ہاتھ میں ٹھیک ہے مجھے کام کرنا ہے actually مجھے بہت زیادہ میرا جو ہے کام کے لئے ہی مجھے سب کچھ ہے مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے یہاں گھومنا ہے مجھے رات کو یہ چاہیے مجھے مارکٹ جانا ہے مجھے شاپنگ کرنی ہے مجھے ویکنڈ پر گھومنا ہے نہیں مجھے کام کرنا ہے but کشمیر میں ہینے کے بعد میں بیچ میں دو سال کے لئے یہاں سے گئی بھی I was in Karnal لیکن فائنلی مجھے نہیں پسند آیا میں واپس کشمیر آگئی مجھے I love کشمیر آپ کی ایک بیٹی کے ساتھ جاری ایڈکیشن بھی آپ نے دیکھی ہوگی آپ کے سامنے ہی ہوگا کمی اس نے آپ سے گلا کیا کہ شاید آپ ان کو ٹائم بھی دیکھتا ہے اس ٹائم سے لگا کہ شاید مجھے اس کے ساتھ رہنا چاہئے تھا کام شاید چھوڑ بیسکلی ہی ہے سفرڈ اللہ بیسکلی کیونکہ کشمیر میں اگر آپ دیکھیں گے بھی کیم 2008 2008 سے 10 تک ہم لوگ پہلے یہاں پر تھے تو اس ٹائم آپ پتا ہے کہ حالات کافی خراب اس کی سکولنگ بہت در ڈسٹرب رہی پر سکولنگ اس کی نہیں ہوئی پھر جب ہم لوگ دیپیس انتناغ آئے جب یہاں پہ فلڈز کے ٹائم پہ 2014 میں اس ٹائم بہت دیپیس ہوا لیکن اس نے گلا اس نے بہت کیا ان فیک دیپیس انتناغ آئے تو وہاں پر تھوڑا سا ایکسنٹ جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ ڈیفرن ہوتا ہے ساؤت کشمیر میں تھوڑا ہو جائے گی but he used to tell me کہ یہاں پہ teachers جو کلاس میں بولتے ہیں مجھے ان کا ایکسنٹ سمجھ نہیں آتا ہے وہ مطلب how the time they used to speak in کشمیری یا اردو میں بھی اس طرح سے بولتے تھے لیکن ایک طرح سے میں اس کو موٹیویٹ کرتی تھی اس کو کنونس کرتی تھی اس کی جرنی رہی ہے میرے ساتھ وہ اس سے اپنی لائف کے لئے پروپیر ہوا ہے اس نے صرف آج کل آپ دیکھیں بچے ایک سیکشن اگر آپ اس کو بی سیکشن سے سی میں آگر شفٹ کریں گے بچے اس میں بھی کمپٹیبل نہیں ہوتے لیکن میرے بیٹے نے نہ صرف چینج کی ہے یہ سی بیٹے بٹ گام سے اور اب UCR میں گیا ہے میکانکل انجیرین کرنے کے لئے کیلیفورنیا گیا ہے جی فرس ٹائم بیٹے سی بیٹے پیرنٹ کیونکہ وہ گیا ہے تو اس کو بہت زیادہ فکر تھی کہ میری مممہ کیونکہ جب سی پیرنٹ ہوں ایک بچہ ہے اور وہ بچپن سے اس نے دیکھا ہے اس نے ممہ کی سٹرگل بھی دیکھی ہے تو اس کو بہت دی بہت بہت رس بہت بہت اس نے بولا یہ کیا تم نے مسئیبت لائی ہے اب تم بڑھا پہ میں پھر سے بچہ سنبھال ہوگی کیسے پال ہوگی لیکن اس میں کیا ہے میں اتنے سارے بچوں کو یہاں پر سنبھالتی ہوں سارے تین ازار بچوں کو تم ہیکٹک نہیں لگاؤ تو نہیں when you love something when you love doing something پھر وہ آپ کو ہیکٹک نہیں لگے گا that's such an inspiring journey مام شبنا جی جو آپ کی رہنی ہے آپ نے تذکی ہم بالکل آپ سے ایک میسج لینا چاہیں گے اپنی فیمینز کی لیے دیکھئے اوپر والا کہتا ہے بھگوان کہتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو نہیں کرنے کو ملتی ہیں جو آپ چاہتے ہو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہوتا وہ ہے actually جو بھگوان کی مرضی ہوتی ہے جو اس کا plan ہوتا ہے تو آپ یہ میں سوچیں کہ میں یہ چاہتی تھی مجھے ایسا نہیں ملا مجھے ایسا ملا جو میں نے بھی بولا کہ میں پہلے job کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن آپ کو جو بھی آپ کے بھگوان آپ کو جو بھی دے اوپر والا آپ کو جو بھی دے اسی کو پیار کرنا سیکھے اسی کو پورے پیشن کے ساتھ کیجے اسی کو انجوئے کیجے اسی میں خوش رہیے and try to give your best to that because وہ آپ کی مرضی نہیں وہ بھگوان کی مرضی ہے that was really thoughtful ہم بالکل ہمید کریں گے ہماری لیدی کمی دے کنیے وہ آپ سے آپ سے آپ کو اور آپ جو چی لیدی ہماری پوری تیم کی پیارہ سے بلا thank you so much